سمسکر میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو ایک پرشن میں نے دیا تھا آپ کے پجل سے کافی مہتپون پرشن ہیں اس طرح کے پجل آپ کے کوشن دکھی جاتے ہیں آج کل کے ایکزام میں تو دیکھیں اس میں کیا چیزیں ہیں جو کی کافی کنفیوجن والی تھی اس لیے میں نے اس پجل کو دیا تھا کمیونٹی میں حالانکہ وہاں پہ بہت کم لوگ بہت کم کیا بہت سارے لائک بھی نہیں آئے ٹھیک ہے تو یعنی کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا تو لائک بغیرہ یا کمیٹ بغیرہ بھی نہیں آتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ڈیفیکلٹ چیزیں ہی ہم یہاں پہ کرتے ہیں یہ آپ کے آرے سگر وال کا ایک پرشن تھا کافی مہتپون ہے دیکھ لیتے ہیں پجل میں کیا دیا ہے اور کوئی لگ رہا ہوگا کہ یہ پجل جو آتا ہے صرف یہاں مطلب کہ بینکنگ بغیرہ میں آتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے پجل آپ کے ہر اقزام میں آ رہے ہیں چاہے تو انٹی پی سی ہو یا اسے سی ہو یا کہیں بھی ہو یہ چھوٹے موٹے پجل تو آپ کو دکھی جائے گے ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا کوششن ہے ایک کوششن ہے read the following information carefully and answer the question that follow there are six city a b c d e f 6 سہر ہیں a is not hill station a کے بعد میں دے رکھا ہے کہ hill station نہیں ہے b and e are not historical palace b اور e historical palace نہیں ہے یعنی کہ اعتحاسک جگہ نہیں ہے d is not industrial city d industrial city نہیں ہے اور new week city نہیں ہے اور a and d are not historical city a اور d بھی اعتحاسک سہر نہیں ہے a and b are not alike a اور b ایک سامان نہیں ہے تو دیکھیں یہ جو کوششن کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ سبھی میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو یعنی کہ جو چیز بچ گیا وہ ہاں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کوششن کا مطلب یہی ہے کہ اگر a is not hill station تو یعنی کہ a hill station نہیں ہے مطلب کہ اگر صرف یہ ہم بولتے ہیں آپ کو کہ فلانا کا نام رام نہیں ہے میں اگر آپ کے بارے میں بولتا ہوں کہ آپ کا نام رام نہیں ہے تو یعنی کہ رام چھوڑ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ رام نہیں ہوگا لیکن میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ آپ کا نام کیا ہے یہ تو نہیں بتایا یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سیتہ مگیتہ موہن جو بھی آپ کہا سکتے ہیں وہ سب ہو سکتا ہے یعنی کہ صرف رام نہیں ہوگا باقی سب ہوگا تو اسی طریقے کا یہ کوششن ہے کہ اگر اس میں صرف نا کے بارے میں کہا رہا ہے تو یعنی کہ وہ نا ہو کے باقی سب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کوششن کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہی کوششن سمجھانے کے لئے میں نے یہ آپ کو دیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کے بعد ہم اس کا جو ایک چارٹ ہوتا ہے وہ بنائے گا اور اس میں چارٹ کیسے بنانا ہے یہ بھی سب سے مہتپور پوائنٹ ہے جو کم ہوگئے یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ اے بی سی ڈی کتنے کونٹیٹی ہو گئے ہیں یہ آپ کے کتنے کونٹیٹی ہو گئے ہیں سکس کونٹیٹی ہو گئے ہیں اور ایک ہو گیا ہل اشٹیسن ایک اسٹیسن بات کر رہا ہے ایک ہسٹریکل پلیس بات کر رہا ہے اور ایک انڈیسٹیل پلیس بات کر رہا ہے یعنی کہ تین کو ایدھر ہو گیا تین پوائنٹ اور چھا پوائنٹ ایدھر اے بی سی ڈی تو یعنی کہ اب ہم کو کیسے چارٹ بنا رہا ہے کیونکہ دیکھیں چارٹ بنا رہا بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ اگر آپ کو چارٹ بنا دے رہی آتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایکزام میں غلط کر لگے تو اگر ہم اے بی سی ڈی اس طرح سے نیچے لکھتے ہیں تو جو چارٹ ہوگا وہ تھوڑا کنفیوجن بلا ہو جائے گا تو ہم ادھر کیا لکھ لیتے ہیں جو پلیس ہے جیسے کی آپ کا کیا ہے تین پلیس کی بات کر رہا ہے ایک ہیل اشٹیسن ہیل اشٹیسن کی بات کر رہا ہے اور ایک انڈیسٹریل کی بات کر رہا ہے اور ایک کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کا ہسٹوریکل پلیس کی بات کر رہا ہے اور ادھر اس طرح سے ہم کیا بنا لیں گے اوپر اے بی سی ڈی اور جو نہیں ہے اس میں کروز کا نسال لگا دے گے جو نہیں ہے تو اسی طریقے سے میں نے یہ آپ کا چارٹ نیچے بنایا دیکھئے گا یہ میں نے آپ کا چارٹ بنایا ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ چارٹ آپ کا ہے تو اب دیکھئے کی کوششن کیا کر رہا ہے اس میں دیکھئے گا کوششن کیا کر رہا ہے دیکھئے گا یہاں پہ کر رہا ہے اہ is not ہل اسٹیسن تو یعنی A کے سامنے ہیل شٹیسن نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کروز کر دیا کہ A ہیل شٹیسن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کر لیا اس کے بعد اس میں کیا کر رہا ہے دوسرا پوئیٹ اس میں کر رہا ہے کہ B and E are not historical place تو اب کیا کر لیے B اور E کے سامنے یہاں پہ دیکھے گا B اور E کے سامنے historical place نہیں ہے تو یہاں پہ بھی کروز کر دیا یہاں پہ بھی کروز کر دیا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد جو جو پوائنٹ دیا ہے اس کو ہم چارٹ میں رسائیں گے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ دی اس نوٹ انڈسٹیئر سیٹی دی انڈسٹیئر سیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دی کے سامنے ہم کیا کر دیا کروس انڈسٹیئر سیٹی نہیں ہے یہاں پہ رکھے گا انڈسٹیئر سیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے اے اینڈ ڈی آر نوٹ ہسٹوریکل سیٹی A&D کے بارے میں historical city نہیں ہے تو دیکھئے A&D A یہاں پہ ہے اور D یہاں پہ ہے historical place یا city ایک ہی بات ہوا تو یہاں پہ بھی یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگلا کیا point بہت رہا ہے اگلا point بہت رہا ہے A&B are not alike یہاں پہ دیکھئے گا A&B are not alike تو دیکھئے A کے بارے میں یہاں تو دے رکھا ہے کیا 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 کے بارے میں دے رکھا ہے کی ہیلر سٹیشن نہیں ہے سنو میں ہی تھا A&B are not alike تو یعنی کہ اور A&B alike یعنی کہ سمار نہیں ہے تو یعنی کہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا A&B alike نہیں ہے تو اگر A ہیلر سٹیشن بھی نہیں ہے historical place بھی نہیں ہے تو اومیہ سے یہ کیا ہو جائے گا industrial place یعنی کہ یہاں پہ ہم industrial لکھنے گئے A یہ دونوں نہیں ہے تو یعنی کہ ایک ہی بچہ industrial اور A&B کے بارے میں دے رکھا ہے کہ دونوں سمار نہیں ہے تو یعنی کہ یہ دکھئے یہاں پہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو یعنی کہ اس میں بچ گیا کیا ایک ہیلر سٹیشن تو دیکھئے industrial place اور ہیلر سٹیشن سمار نہیں ہے تو یعنی کہ اب ہمیں اتنا ہی information دے رکھا ہے باقی کے بارے میں یہ سب ہی کے بارے میں کوئی information دے نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے اس چارٹ میں باقی کے بارے میں کوئی information نہیں دے رکھا ہے بس ہمارے پاس اتنا ہی information تھا تو اب دیکھئے اتنا ہی information تھا تو اب باقی جو بچ گیا تو یعنی کہ ہیل ایشٹیشن کی بات کرنا ہے تو سی ہیل ایشٹیشن ہے دی بھی ہیل ایشٹیشن ہے ای بھی ہیل ایشٹیشن ہے ای فی بھی ہیل ایشٹیشن ہے یہاں پہ بھی کھالی ہے تو یعنی کہ یہاں پہ ہیسٹوریکل سی ہیسٹوریکل پلیس بھی ہے یعنی کہ سی کیا ہے ہیل ایشٹیشن بھی ہے ہیسٹوریکل پلیس بھی ہے انڈسٹیل پلیس بھی ہے یعنی کہ جہاں پہ جو نہیں ہے اس کا مطلب ہاں ہوتا ہے میں نے سمجھایا کہ اگر چارٹ میں آپ کا کوئی اسطحان چھوٹ گیا ہے یعنی کہ اس کے بارے میں information نہیں دی رکھی ہے تو یعنی کہ اس کے علامہ جو بھی ہوگا وہ سب ہو جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں اس کے question کیا ہے question ہے which two city are industrial center دیکھے گا پہلا question ہی یہاں پہ which two city are industrial center تو industrial center یہاں پہ دیکھے گا کون کون ہے two city industrial یہاں پہ ہے تو ایک یہ والا industrial ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو option میں دیکھ لیتے ہیں کون کون ہے اگر ہم بات کریں اس میں سے option کیا نکل گیا a c e اور f a c e f تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں option میں کیا ہے یہاں پہ ہمارا کیا آیا تھا a c e f تو دیکھے a b یہ نہیں ہوگا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ometric تو دیکھے e f تو دیکھے hyn slide اس option میں ہمارا تھا تو یہاں نہیں کیa answer صحیح ہو جاگا c d تو c ہے لیکن d نہیں ہے تو یہ گلت ہو جاگا b f 遠 option c f ہو جاگا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں which two city are historical place which two city are historical place تو historical place کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں historical place یہاں پہ ہے تو یہاں پہ کون کون ہے c ہے اور f ہے جو کہ historical place ہے تو ہمارا انسر کیا ہو جائے گا یہاں پہ cf تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کہاں پہ ہے یہاں پہ یا یہ ہے cf ہمارا انسر کیا ہو جائے گا یہ ہمارا c ہو جائے گا اگلا کوشن ہے which two city are hill station اب دیکھ لیتے ہیں hill station کے بارے میں کیا کیا آکڑا ہے ہل اسٹیسن یہاں پہ ہے یہ ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے ای ہے اے فی یعنی کہ اے چھوڑ کے سب ہی ہل اسٹیسن ہے تو ہمارا انسر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہاں پہ ہے یہاں پہ ویش ٹو سیٹی اور ہل اسٹیسن تو اے چھوڑ کے سب ہی تھا تو اس میں بھی اے ہے تو یہ ہمارا انسر غلط ہو جائے گا اس میں بھی اے ہے تو ہمارا انسر یہ غلط ہو جائے گا اس میں بھی یہ ہے تو ہمارا انسر غلط ہو جائے گا اس میں یہ نہیں ہے تو یعنی کہ ہمارا انسر یہ صحیح ہوگا در اپنیج تو ایسے بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ کہ انسر یہ مل رہا ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں which city is a hill station and industrial center but not historical place یعنی کہ کون سا جو city ہے وہ hill station بھی ہے اور industrial center بھی ہے لیکن historical place نہیں ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ hill station اور industrial center پہلے کون کون ہے hill station اور industrial center hill station اور industrial center کون کون ہے یہ والا صرف ہے c میں ہے اور آپ کا یہاں پہ ہے e میں ہے اور یہاں پہ ہے f میں ہے لیکن اس میں ایک اور condition لگا دیا تھا کہ اس میں یہ نہیں ہے historical place نہیں ہے تو یہاں پہ تو historical place میں ہے یہاں پہ بھی historical place ہے تو صرف یہ والا historical place نہیں ہے تو یعنی کہ ہمارا انسر کیا ہو جائے گا e ہو جائے گا تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا یہ والا e ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈورٹ historical place کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن تھا which two cities are neither historical place nor industrial center which two cities are neither historical place یعنی کہ نہ historical place ہے نہ ہی industrial center ہے تو historical place اور industrial center کون میں نہیں ہے historical place اور industrial center اس میں بھی نہیں ہے اور اس میں بھی نہیں ہے باقی اس میں تو ہے اس میں ایک میں ہے تو ایک میں نہیں ہے اس میں ایک میں ہے تو ایک میں نہیں ہے تو یعنی کہ ہمارا انسر یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا کس کو represent کرنا b کو اور یہ d کو یعنی کہ ہمارا انسر اس میں کیا ہو جائے گا b اور d تو یعنی کہ ہمارا یہاں پہ انسر ہو جائے گا یہ والا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس question کو کرانے کا purpose یہی تھا کہ دیکھئے اس میں جو چیزیں نہیں دے رکھی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے سنو میں ہی بتایا کہ آپ کا نام اگر رام ہے تو آپ کا نام رام نہیں ہے آپ کا نام رام نہیں ہے اس کا مطلب آپ کا نام گیتہ بھی ہو سکتا ہے سیتہ بھی ہو سکتا ہے موہد بھی ہو سکتا ہے عبدالل بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ سب ہی چیز ہو سکتا ہے رام چھوڑ کے سب ہی چیز ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اس کوشن کا مطلب کی جو پوائٹ تھا وہ میں نے سمجھایا کہ اس طرح کے کوشن کو کیسے سولپ کرتے ہیں اور جو آپ کا جو اس میں چارٹ بنتا ہے وہ کیسے بناتے ہیں جو کم پوائٹ رہیں گے اس کو ادھر لکھیں گے اور جو جاندہ آپ پوائٹ رہیں گے ای بی سی دی سکس پوائٹ تھے تو ادھر لکھ دیئے اس طرح سے چارٹ بنائے اس کے بعد ایک ایک کوشن کو ہم سولپ کرتے چلے گئے تو آسا کرتے ہیں یہ بھلا کوشن جو میں نے کرایا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آنے سے اگرمال کا سٹینڈڈ کوشن ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگے تو نیکس ویڈیو میں نیکس اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے دھندے بات